دوستو اتنے مہینے بیٹ جانے کے بعد بھی سی بی آئی کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آیا ہے حالانکہ کہا یہی جا رہا ہے کہ سوشانت کی جانت جاری ہے مگر پینس نے بھی ٹھان لیا ہے کہ جب تک سوشانت کیس کا پیسلہ سامنے نہیں آ جاتا وہ یہ مہم نہیں چھوڑیں گے اور اب حالی میں سی بی آئی پر بہت زیادہ پریشر بننے لگا ہے جس کے تحت خبر نکل کر آ رہی ہے کہ سی بی آئی ایک بار پھر بہت زیادہ ایکشن میں نظر آنے والی ہے جی ہاں دوستو خبر نکل کر آ رہی ہے کہ موکھ یا روپی ریا پر سی بی آئی کا شکنجہ پھر سے کستا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی ریا چکرورتی کے فنگر پرنٹس مانگ سکتی ہے اور اس سے پھر سے پوچھتا کی جا سکتی ہے اتنا ہی نہیں ہاتھ سے والے دن سشاند کے ساتھ جو جو اس گھر میں موجود تھے سب کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے اور پھر سے گہرائی سے اس دشاہ میں جانچ کی جائے گی اور پھر سے یہ سنشت کیا جائے گا کہ کیا ان میں سے کسی بھی انسان کے فنگر پرنٹ سشاند کے کمرے میں رکھی کسی بھی چیز سے میچ کر رہے ہیں یا نہیں حالانکہ پاپی پٹھانی نے سی بی آئی کے آنے سے پہلے ہی اس پلیٹ سے سارے ثبوت مٹا دیئے تھے دو تین بار پورے گھر کا پینٹ کروا دیا تھا ایسے میں سی بی آئی کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں لگ پایا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ جس کپڑے سے اس حادثے کو انجام دیا گیا اس کپڑے پر بھی سشاند کے صرف تین انگلیوں کے نشان ہی ملے تھے اور یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ صرف تین انگلیوں کے سارے کوئی اس گھٹنا کو انجام کیسے دے سکتا ہے ایسے میں خبر آ رہی ہے کہ سشاند کے گھر پر رہ رہے سٹاپ اور ریا پر پھر سے سی بی آئی کی گچ ٹوچ سکتی ہے اور اس بار کڑائی سے سوال جواب ہو سکتے ہیں کہ آخری دنوں میں ان کا اور سشاند کا رشتہ کیسا تھا ان کے سمبند کیسے تھے سشاند کا بیوہار کیسا تھا سشاند آخری ایک ڈیڑھ مہینے میں کن کن سے ملے تھے یہ سارے سوال ایک بار پھر سے کر سکتی ہے سی بی آئی ان سبھی سسپیکٹڈ آروپیوں سے صرف پوچھتاچ نہ کریں بلکہ انہیں کسٹڈی ملے کر تھرڈ ڈگری دے کر سچ اگلویا جائے کیونکہ پوچھتاچ کرنے سے تو اگلے ساتھ جنوں تک یہ پاپی اپنا پاپ قبولنے سے رہے کیا آپ بھی ہماری بات سے سہمت ہیں دوستوں کمنٹ میں ضرور بتائیں جسٹس وارس وشاند کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک کو شرک کرنا نہ بھولیں ہر اپ ڈیٹ کے لئے بنی رہے ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہی ہم ہیں